مرد حضرات کا جو احرام ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں مرد حضرات کا جو احرام ہے اس کی تیر چھنٹیں وہ پوری کر لیں احرام مکمل ہے پہلی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے بس اکثر بندے اس بات پر بیعث کرتے رہتے ہیں کہ ایک احرام احرام کر لیا دوسرے احرام کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے یا نیا لے کے جو پیسے کی تانگ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نیا لیاؤ میرے بائی جب یہ لباس پاک آئے جتنے دن یہ پاک رہے گا اس کے عدد میں نمازیں اور عبادت کر سکتا ہوں تو ایک احرام میں دوسرے اپنا کیوں نہیں کر سکتے کہیں نہیں لکھا کہ دھوکر پہننا چاہیے لکھا یہ ہے کہ پاک اور صاف ہونا ضروری ہے دو چدروں کا اوپر اور نیچے والی چدر کا سکھا دونا ضروری ہے ان دو چدروں کا انسلہ ہونا ضروری ہے میں نے اور آیا بودھا دے کرام نے حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اوپر والی چدر کے اوپر بٹن اور جیب لگیتی ہے نیچے والی چدر کے اندر نالا اور لاسٹک ڈالا ہوتا ہے وہ احرام نہیں ہے وہ فیشن ہے احرام دو انسلی پہ چدریں باک اور صاف ہونا اور صفحہ دانا ضروری ہے ٹھیک ہے جی؟ سبی لوگ ایک مطلب مشک پڑھیں اور جو میری مائیں اور بہنیں ان کا جو احرام ہے وہ ان کے خود کے کپڑے ہیں جو عام روٹین میں گھروں میں پہنتی ہیں وہ احرام ان کا جو جس مرضی کے لئے کی وہ پہنتی ہو گھر میں وہی ان کا احرام ہے اور عمری کی جو نیت ہے نا وہ مکہ کی حدہ میں نہیں ہوتی ہاں آپ تیاری کر سکتے ہیں احرام پہنڈ سکتے ہیں نہا دونا کر سکتے ہیں عمرے کی نیت کے لئے آپ کو مکہ کی حدود سے بار جانا ہوگا صرف مکہ کی حدود سے بار عمرے کی لئے جانا ہوگا تو آپ آپ مکہ کی حدود میں کر سکتے ہیں نیت اس کی جو ہے وہ مکہ کی حدود میں نیت کر سکتے ہیں عمرے کی نیت کے لئے آپ کو مکہ کی حدود سے بار جانا ہوگا مکہ کی حدود سے بار آپ کہیں بھی چلے جائے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں وایسے تین جگہیں جہاں سے کسی اتطاء میں لوگ عمرے کی نیت کردھ Corinthians پہلی مسجد عیشہ دوسری صولحہ تحملیہ تیسری مسجد جوڑی نیت یہاں سے کسی اتطس میں لوگ عمرے کی نیت کردھے ہیں عمرے کی نیت آپ اپنی کردھے ہیں آپ قاضی، یا رشتہ در اگو رشتہ دارے اس دنستانوں سے چللے گئے ہے چلی گئے آپ اس کے نام کو عمرے کردھے ہیں ایک عمرہ ایک بندے کے نام کا ہوگا آپ سارے کے سارے عمرے اپنے نام کی کل لو یا آپ کا عزیز یا رشدار جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز ہے وہ ہی دنیا سے چلا گیا ہے آپ ان میں سے ایک بندے کے نام کی عمرے کی نیت ہے ایک عمرہ ایک بندے کے نام کا ایک عمرہ ایٹ سے بڑھ کی عمرے کی نیت نہیں ہوگی اور زندہ بندوں کے یہ صرف تواف ہے عمرے کی جب نیت کرنے جائیں آپ کو عربی میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی آپ اپنے ہی لفظوں میں جو آپ گھروں میں بولتے ہیں وہی لفظوں میں یوں بیان کر دیں یا اللہ میں اپنے نام کا یا کسی کے نام کا عمرہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں میرا کپن و منظور فرما میرے لئے آسان فرما اللہ تعالیٰ کو ساری زبانہ آتی ہے نیت کرنے کے بعد دو رکعات نوافل پڑھیں پڑھنے کے بعد وہی پہ ایک مرتبہ طلبیہ پڑھنا واجب ہے تین مرتبہ طلبیہ پڑھنا سنت ہے دو مرتبہ ساتھ ہو پڑھ لیں گے تو تین مرتبہ ہو جائے گا تین مرتبہ طلبیہ پڑھنا سنت ہے تین دفعہ اسی طرح طلبیہ پڑھ لیں تو سنت کے مطابق آپ کی عمرے کی نیت ہو جائے گی طلبیہ پڑھتے آپ حرم شریف کے نزدیک آئے جب آپ حرم شریف کے سفید پتھر پہ پہنچ جائیں طلبیہ بند کر دیں ہو سکے تو وہاں پہ دو رکعہ شکرانی کے داکریں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر کے آؤں میرا قبول و منظور فرمہ جب آپ اندر داخل ہونے لگے عمرہ شروع کرنے سب سے پہلے آپ نے دائیں کندہ ننگا کرنے مجھے گا نیچے سے گزار کے پائیں کندے پہ گرائیں اندر جا کے سب سے پہلے تین چکر پہلے رمل کرنے رمل میں سینہ چوڑا کرنے بہت تیز کرنے اللہ کے پیرے محبوب فرما کے اللہ کے پیرے محبوب نے فرمایا کفار مکہ پر دب دبا پڑے کہ مسلمان جو کوم ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں جیسے چوتہ چکر شروع کرنے اس میں سینہ بھی آپ ڈیلا چھوڑ دیں کون بھی آسدہ کرنے پہلے تین چکر رمل کرنے اور چار چکر آخر والے وہ سادہ کرنے تین اور چار کتنے ہوئے دو سکر تین اور چار سات چکروں میں دعا مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمرے میں مفتی اور کاری کو نہیں دیکھتے امیر غریب کو نہیں دیکھتے کالے سفیت کو نہیں دیکھتے جس پر جو عطا پڑے کوئی دعا مقصود نہیں ہے پہلے چکر حجرِ اسوہ پہ شروع ہوگا ساتھا چکر بھی آپ کا جب ختم ہوگا وہ بھی حجرِ اسوہ پہ ہوگا جب بھی آپ نے چکر شروع کرنا وہ حجرِ اسوہ سے شروع کرنا عمرے کی جب نیت کی ہوگی نا آپ نے حرام بہنا ہوگا خانہ کا بہارم شریف کو ہار نہیں لگانا کیونکہ اس کو اتر لگی ہوتی ہے احرام کی آلت کے اندر اتر اور خشبوں دار کوئی چیز استعمال نہیں کرسکتے ہاں آپ نے لگانی ہے اور لگانا میرے نبی کی سنت ہے آپ پہلے اتر سے مثال کے طور پر ایک پوری پارٹی سے نہا سکتے دیکھیں نا جی جب آپ نے نیت کر لی پھر آپ ایک کترہ بھی نہیں لگا سکتے دیکھیں جی جب آپ نے حجرِ اسوہ بھی پہنچنا تین مرتبہ یہ پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جب بسری مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحم پڑھنے کے بعد جب آپ چکر شروع کریں جس کو جو آتا ہے آپ وہ پڑھیں کوئی دعا مقصود نہیں ہے ہاں حجرِ اسوہ سے پیچھے یہ کون ہے رکنے یمانی کا دیکھیں وہ آپ لوگوں میں جس کسی نے نہیں دیکھا جا کے دیکھیں گا سونے کی لگی سے وہ رکنے یمانی ہے رکنے یمانی سے لے کر حجرِ اسوہ تک جس کو یہ دعا ہے وہ لازم پڑھیں ربنا آدھینا فدنیا حسنت وفل آخرتی حسنت وفل کی نظر پڑھیں اللہ کی پیرے محبوب رکنے یمانی سے لے کر حجرِ اسوہ تک جب بھی یہاں سے گزریں یہی دعا پڑھیں گے آپ بھی گزریں آپ کو آتی تو لازم پڑھیں یہ چکر آپ کا سوٹرس کے امٹھا دیں نوفل پڑھنے مقام ابراہیم کے مقام ابراہیم کے پاس جگہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ دھوزہ پیچھو کے پڑھ لیں یہ دو رکعہ نوفل آپ نے مقام ابراہیم کے پڑھنے یہ نوفل ضرور ہے یہ فاجر ہے یہ لازم پڑھنے پڑھیں گے تو آپ کا تواف ہوگا اور آپ کا امرہ کمپلیٹ ہوگا نہیں پڑھیں گے نہ آپ کا تواف ہوگا نہ آپ کا امرہ کمپلیٹ ہوگا جو بندہ دو رکاعات کے اندر پہلی رکاعات کے اندر الحمدللہ پڑھنے کے بعد اور دوسری رکاعات کے اندر الحمدللہ پڑھنے کے بعد کل ہو اللہ احد پڑھے گا وہ سنت کے مطابق ہوگا یہ دو صورتوں جو دو رکاعات میں پڑھے گا سنت کے مطابق اس کو نہیں آتی وہ آپ اور بھی پڑھ سکتے یہ نافت پڑھنے سے ضرور گئے پھر آپ صفحہ مروع کی طرح کر جائیں صفحہ سے مروع ایک چکر ہے اور مروع سے صفحہ دو چکر ہے اس میں جو صفحہ کر لے کے لیٹھ آئے گی اس میں صرف میرے مرد اجراب آئے گی میری مائے اور بہنے نہیں پڑھ گئے صفحہ سے مروع ایک چکر مروع صفحہ دو چکر صفحہ سے شروع کریں گے تو مروع پہ آپ کے جا کے سات چکر مکمل ہوتے ہیں جب آپ کے سات چکر مکمل ہوتے ہیں پھر آپ نے دو رکاعات نافت پڑھنے وہ شکرانے کی ہے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں آپ نے آخری ملو جا کے بال کٹنگ کرنے عمرہ میں صرف دو رکاع نافت ہے وہ پہلے خانہ کابا حرم شریف کے سات چکر لگانے کے باگ کے اور صفحہ مروع کرنے سے پہلے کے یہ درمیان میں جو دو رکاع مقام ابراہیم کے یہ نافت لازم پڑھنے پڑھیں گے تو آگا پورا عمرہ کمپلیٹ ہوگا آخری ملو میں بال کٹنگ آتی ہے جس انسان نے بڑے بڑے بار رکھے وہ بال نہیں کٹواتا عمرہ کرنے کے بعد ہر بال کا چتھائی سا کٹوائے ہر بال کا چتھائی سا کٹوائے وہ کسر ہے اس کے لئے اللہ کے پیرے محبور نے ایک مطلع کروائی اور جس نے عمرہ کرنے کے بعد سر پر اسرہ تیٹ کروائی اس کے لئے اللہ کے پیرے محبور نے تین دفع دوائی ایک دن میں ایک عمرہ کریں تب بھی اسرہ ہے ایک دن میں سو عمرے کریں والہ یا نہیں ہے جو میری مائیں اور بہنیں ہیں جو لیڈیز یہاں سے بال گارتے ہیں یہ عمل غلط ہے سارے بال کٹھے مجموعہ کرنا ہے سارے بال کٹھے کریں یہ چھٹیاں کو آگے لیا ہے ہاتھ کے کسی بھی فنکر کے اوپر سرکل بنالیں ایک کسی بھی فنکر کے اوپر سرکل بنالیں سرکل میں جتنے بال آتے ہیں وہ کٹھے یہ میری مائیں اور بہنوں کا حالت ہے اللہ باہ سے دعا ہے کہ اللہ پر ہمیں صحیح مینوں میں عمرہ ادا کرنے کی موفق آتا ہوں